اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسماعیل مالک ابو زناد عرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جو وہ کرتا ہے اور وہ قبول ہوتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی دعا آخرت میں امت کی شفاعت کے لئے محفوظ رکھوں اور مجھ سے قلیفہ نے بواستہ معتمر اور ان کے والد انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنا اپنا مطلوب مانگ لیا یا یہ فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے چنانچہ انہوں نے دعا کی اور مقبول بھی ہو گئی لیکن میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لئے محفوظ کر لی اور مجھ سے قلیفہ نے بواستہ معتمر اور ان کے والد انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی علیہ السلام نے اپنا اپنا مطلوب مانگ لیا یا یہ فرمایا کہ ہر نبی علیہ السلام کی ایک دعا قبول ہوتی ہے چنانچہ انہوں نے دعا کی اور مقبول بھی ہو گئی لیکن میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لئے محفوظ کر لی ہے ابو معمر، عبدالوارس، حسین، عبداللہ بن بریدہ، بشیر بن قعب، عدوی، شداد بن عوس، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سید الاستغفار یہ ہے کہ تُو کہے اللہم انت ربی یعنی اے میرے اللہ تُو میرا رب ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تُو نے ہی مجھے پیدا کیا اور تیرا ہی میں بندہ ہوں اور میں تیرے احد اور تیرے وعدہ پر ہوں جتنا ممکن ہے جو کچھ میں نے کیا اس کی برائی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں اور ان نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں جو تُو نے مجھ پر کی ہیں اور اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں مجھے بخش دے تیرے سوا گناہوں کا بخشنے والا کوئی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ کلمات صدقِ دل سے کہے اور شام ہونے سے پہلے اسی دن مر گیا تو وہ جنتی ہے اور جس نے یہ کلمات صدقِ دل سے رات میں کہے اور صبح ہونے سے پہلے وہ مر جائے تو جنتی ہے ابو الیمان شعیب زہری ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کی قسم میں اللہ تعالی سے دن میں ستر بار سے بھی زائد استغفار کرتا ہوں احمد بن یونس ابو شہاب عمش عمارہ بن عمیر حارس بن سوید سے روایت کرتی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے عبداللہ نے دو حدیثیں بیان کی ایک تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور دوسرے خود سے نقل کرتے ہوئے بیان کیا کہ مومن اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے گویا وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ڈر رہا ہے کہ کہیں گر نہ جائے اور بدکار اپنے گناہوں کو مکھی کے برابر سمجھتا ہے جو اس کی ناک پر سے گزرتی ہے اور وہ ایسے اڑا دیتا ہے پھر انہوں نے ابو شہاب کی ناک پر اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بتایا پھر کہا کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو ایسی جگہ ہمیں اترے کہ جان کا خوف ہو اور اس کے ساتھ اس کی سواری ہو جس پر اس کا کھانا اور پانی ہو وہ سر رکھ کر سو گیا اور جب بیدار ہوا تو دیکھا کہ اس کی سواری غائب تھی یہاں تک کہ گرمی اور پیاس کی شدت ہوئی تو اس نے کہا کہ میں اپنی جگہ واپس جاتا ہوں وہاں جا کر وہ تھوڑی دیر سو گیا پھر اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ اس کی سواری اس کے پاس تھی ابو عوانہ اور جریر رضی اللہ تعالی عنہ نے آمش سے اس کی مطابعت میں روایت کی ہے اور ابو عسامہ نے کہا کہ ہم سے عمارہ نے بیان کیا کہ میں نے حارس سے سنا اور شعبہ اور ابو مسلم نے باباستہ آمش ابراہیم تیمی حارس بن سوید سے نقل کیا اور ابو معاویہ نے کہا کہ ہم سے آمش نے بواستہ عمارہ اسود عبداللہ بیان کیا اور ابراہیم تیمی سے بواستہ حارس بن سوید عبداللہ منقول ہے اسحاق حبان حمام قطاداہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا جنگل میں کھویا ہوا اونٹ اسے پھر دوبارہ مل جائے عبداللہ بن محمد حشام بن یوسف معمر زہری اور واہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم رات کو گیارہ رکتیں نماز پڑھتے تھے پھر جب صبح طلوع ہوتی تو دو ہلکی ہلکی رکتیں پڑھتے پھر اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جاتے یہاں تک کہ ازان دینے والا آتا اور آپ کو اطلاع کر دیتا مسدد معتمر منصور سعد بن عبیدہ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو خوابگاہ میں جانے کا ارادہ کرے تو بھضو کر جس طرح نماز کے لیے بھضو کرتا ہے پھر اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جا اور کہہ کہ اے میرے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالہ کر دیا اور میں نے اپنے معاملات تیرے سپرد کر دیے اور تجھ کو اپنا پشت پناہ بنایا تیرے عذاب سے ڈرتا ہوں اور تیری رحمت کا امیدوار ہوں اور تجھ سے پناہ کی اور نجات کی جگاہ تیرے سوا کوئی نہیں میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تُو نے نازل کی اور تیرے نبی پر ایمان لایا جو تُو نے بھیجا اگر یہ پڑھ کر تُو سو جائے اور تُو مر جائے تو فطرت یعنی اسلام پر مرے گا ان قلمات کو سب باتوں سے آخر میں پڑھ یعنی اس کے بعد کوئی بات نہ کر اور سو جا میں نے عرض کیا کہ کیا وَبِ رَسُولِكَ اللَّذِي اَرْسَلْتَا کہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں وَبِ نَبِيِّكَ اللَّذِي اَرْسَلْتَا کہو قبیصہ صفیان عبد المالک ربعی بن حراش حزیفہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پستر پر جاتے تو فرماتے بِسْمِكَ اَمُوتُ وَعَحْيَا یعنی تیرے ہی نام پر سوتا اور جاگتا ہوں اور جب اٹھتے تو فرماتے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اَحْيَانَا بَعْدَمَا عَمَاتَنَا وَعِلَيْهِ النَّشُورِ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف دوبارہ جانا ہے سعید بن ربیع اور محمد بن عرعراح شعبہ ابو اسحاق برا بن عازب رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا دوسری سند آدم شعبہ ابو اسحاق حمدانی برا بن عازب رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو وسیعت کی اور فرمایا کہ جب تو بستر پر جانے کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑ اللہم اسلمتو نفسی علیکہ وَفَوَّزْتُ ارسلتا چنانچہ اگر تو یہ دعا پڑھنے کے بعد مر جائے گا تو فطرت پر مرے گا موسیٰ بن اسماعیل ابو عوانہ عبد المالک ربعی حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب اپنے بستر پر جاتے تو دائیں ہاتھ اپنے دائیں رخصار کے نیچے رکھتے پھر فرماتے اللہم بسمکا اموت و احیا اور جب نیند سے بیدار ہوتے تو فرماتے الحمدللہ اللہ احیانا بعدما اماتانا وعلیہ النشور مسدد عبدالواحد بن زیاد علا بن مسیب مسیب حضرت برا بن عاذب رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جب اپنے بستر پر جاتے تو اپنے دائیں پہلو پر سوتے پھر فرماتے اللہم اللہم اسلمتو نفسی الیکا ووجہتو وجہی الیکا وفوزتو امری الیکا وَالْجَعْتُ جس نے یہ کلمات کہے پھر اسی رات کو مر جائے تو فطرت یعنی اسلام پر مرے گا اَسْتَرْحَبُوْهُمْ مِرْرَحْبَاتِ سے اور مَلَقُوتُن مُلْكُن سے مشتق ہے جیسے رَحَبُوتُن خَيْرٌ مِّن رَحَمُوتٍ تَقُولُو تَرْحَبُو خَيْرٌ مِّن اَن تَرْحَمَا علی بن عبداللہ ابن مہدی سفیان سلمہ قُریب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک رات ممونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہا نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اُٹھے اور اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے اور اپنا چہرہ اور اپنے دونوں ہاتھ دھوئے پھر سو گئے پھر اٹھے اور مشک کے پاس تشریف لائے اور اس کا موہ کھولا پھر درمیانی درجہ کا وضو کیا اس طرح کہ نہ تو بہت تھوڑا پانی اور نہ بہت زیادہ پانی استعمال کیا پھر آپ نے نماز پڑھی ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما کا بیان ہے کہ میں بھی اٹھا لیکن اٹھنے میں دیر کی اس لیے کہ میں نے اس بات کو برا سمجھا کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں آپ کو دیکھ رہا تھا چنانچہ میں نے وضو کیا آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا آپ نے میرا کان پکڑا اور اپنے دائیں طرف گھوما کر لائے آپ صلی اللہ علیہ و نے پوری تیرا رکعت نماز پڑھی پھر لیٹے اور سو گئے یہاں تک کہ خراتے لینے لگے اور جب سو جاتے تو خراتے لیتے پھر بلال رضی اللہ تعالی انہوں نے آپ کو نماز کی خبر کی تو آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا اور اپنی دعا میں یہ فرماتے تھے اللہ تو میرے دل میری آنکھ اور میرے کان میں اور میرے دائیں اور بائیں طرف اور میرا اوپر نیچے آگے اور پیچھے نور کر اور میرے قریب نے کہا جسم میں سات چیزوں کا ذکر کیا تو اس میں عصابی اور لحمی اور دمی اور شعاری اور بشاری کے الفاظ بیان کیے اور دو خسلت بیان کی عبداللہ بن محمد سفیان سلیمان بن ابی مسلم تعووس حضرت ابن اباس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو تحجد پڑھتے اور فرماتے اللہم لکا الحمد انت نور السماوات والعرض ومن فیهن ولك الحمد انت قیم السماوات والعرض ومن فیهن ولك الحمد انت الحق ووعد حق وقول حق ولکاؤک حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبیون حق ومحمد حق اللہم لکا اسلمت وعليک توکلت وبک آمنت وإلیک آنبت وابکا خاسمت وإلیک حاکمت فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اشررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت او لا اله غیرك فرمایا سلمان بن حرب شعباه حکم ابن ابی لیلا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان چھالوں کی جو ان کے ہاتھ میں چکی چلانے کی وجہ سے پڑ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی اور ایک خادم مانگنے آئیں لیکن ان کو آپ نہیں ملے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حال بیان کیا جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے عرض کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے اس وقت ہم اپنے بستر پر جا چکے تھے میں اٹھنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جگہ پر ہو پھر ہمارے درمیان بیٹھ گئے یہاں تک کہ میں نے آپ کے خدموں کی تھندک اپنے سینے پر محسوس کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم دونوں کو وہ چیز نہ بتا دوں جو تم دونوں کے خاتم سے بہتر ہے جب تم تینتیس بار اور سبحان اللہ تینتیس بار اور الحمد للہ تینتیس بار کہو تو یہ تمہارے لئے خاتم سے بہتر ہے اور شعبہ سے بواستہ خالد ابن سیرین منقول ہے کہ سبحان اللہ چونتیس بار کہو عبداللہ بن یوسف لیس اقیل ابن شہاب اورواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونکتے اور معویزات پڑھ کر اپنے جسم پر دونوں ہاتھوں کو مل لیتے احمد بن یونس زہیر عبید اللہ بن عمر سعید بن ابی سعید مقبوری ابو سعید مقبوری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر جائے تو اپنا بستر جھاڑے اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ کیا چیز اس کے پیچھے اس میں داخل ہو گئی ہے پھر کہے بسم کا ربی یعنی اے پروردگار تیرے ہی نام سے میں نے اپنا پہلو رکھا اور تیری ہی مدد سے میں اسے اٹھاؤں گا اگر تو میری روح کو قبض کرے تو اس پر رحم فرما اور اگر اس کو چھوڑ دے تو اس کی حفاظت کر جس طرح کہ تو نیکو کاروں کی حفاظت کرتا ہے ابو زمراہ اور اسمعیل بن زکاریہ نے عبید اللہ سعید ابو حریرہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور اس کو مالک اور ابن عجلان نے بواستہ سعید ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے عبدالعزیز بن عبداللہ مالک ابن شہاب ابو عبداللہ اغری ابو سلم عبدالرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کو آسمان دنیا پر اترتا ہے جبکہ آخری تہائی رات باقی رہتی ہے اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو دے دوں اور کون ہے جو مجھ سے بخشش چاہے تو میں اس کو بخش دوں محمد بن عرعراح شعباہ عبدالعزیز بن سحیب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا جب بیت الخلا تشریف لے جاتے تو فرماتے اللہم انی اعوذ بکا من القبوس والقبائس مسدد یزید بن زریع حسین عبداللہ بن بریدہ بشیر بن قعب شداد بن عوث نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ تمام استغفار کا سردار یہ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتانی و انا عبدکا و انا علا اہدکا و وعدکا مستطعت ابو اولکا بنعمت کا علیہ و ابو اولکا بزنب فاغفر لی فإن نہو لا یغفر الزنوب الا انت اعوذ بکا من شر ما سنعت جب کوئی شخص اس دعا کو شام کے وقت پڑھے اور مر جائے تو جنت میں داخل ہوگا یا فرمایا کہ جنت والوں میں سے ہوگا اور جب صبح کے وقت پڑھے اور اسی دن مر جائے تو اسی طرح وہ بھی جنت میں داخل ہوگا ابو نعیم سفیان عبد المالک بن عمیر ربعی بن حیراش حضرت حزیفہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے تو فرماتے بسم اللہ اموت و احیا اور جب نیند سے بیدار ہوتے تو فرماتے الحمدللہ اللہ احیانا بعدما اماتنا و الیہ نشور عبدان ابو حمزہ منصور ربعی بن حیراش خرشاہ بن حر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم جب رات کو بستر پر تشریف لے جاتے تو فرماتے اللہ بسم اموت و احیا اور جب نیند سے بیدار ہوتے تو فرماتے الحمد للہ اللہ احیانا بعدما اماتنا و الیہ نشور عبداللہ بن یوسف لیس یزید ابو الخیر عبداللہ بن عمرو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے دعا سکلا دیجئے جو میں اپنی نماز میں پڑھا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم انی ظلمت نفس ظلم کسیرا ولا یغفر الزنوب الا انتا فغفر لی مغفیراتا من اندکا ورحم نی انکا انتا الغفور الرحیم پڑھا کرو اور عمر نے باباستہ یزید ابو الخیر سے روایت کیا کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے عرض کیا علی مالک بن سعیر حشام بن عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آیت وَلَا تَجْهَر بِسَلَاتِكَ وَلَا تُخْحَافِتْ بِهَا دعا کے بارے میں نازل ہوئی عثمان بن عبی شعباه جریر منصور ابو وائل عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ نماز پڑھا کرتے تھے السلام علی اللہ السلام علی فلان تو ہم سے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی تو خود سلام ہے اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں بیٹھے تو اتحییات للہ سوالحین تک پڑھے جب وہ یہ کہے گا تو آسمان اور زمین کے ہر اس بندے کو پہنچ جائے گا گو سوالح ہوگا پھر کہے یا رسول اللہ دولت مند لوگ تو درجات اور نعمتوں میں پڑ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ فرما کیوں کر انہوں نے کہا کہ وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں اور اپنا بچا ہوا مال بھی خرچ کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس مال نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ فرمایا کیا میں تم کو ایسی چیز بتلا دوں جس کے ذریعہ تم ان کے برابر ہو جاؤگے جو تم سے پہلے گزرے ہیں اور ان سے بڑھ جاؤ جو تمہارے بعد آئیں اور کوئی شخص تمہارے برابر نہیں ہوگا مگر وہ جو اس کو پڑھ لے ہر نماز کے بعد دس بار سبحان اللہ دس بار الحمد للہ اور دس بار اللہ اکبر کہو عبید اللہ بن عمر نے سمئی سے اور ابن عجلان نے سمئی اور رجا بن حیوہ سے اس کی مطابعت میں روایت کی اور جریر نے عبدالعزیز بن رفع سے انہوں نے ابو سوالح سے انہوں نے ابو دردہ سے روایت کی اور اس کو سہیل نے اپنے والد سے انہوں نے ابو حدیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ و سے روایت کی انہوں نے بیان کیا مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھ کر بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہر نماز کے بعد جب سلام پھرتے تو یہ پڑھتے لا الہ اللہ وحدہ لا شریق لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على کل شئی قدیر اللہ لا مانع لما اعتویت ولا معتی لما منعت ولا ینفع زل جد من کل جد اور شعباہ نے منصور سے روایت کیا ہے کہ میں نے مسیب سے سنا مسدد یحیی یزید بن ابی عبید سلمہ کے مولا سلمہ بن اقوی رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے تو جماعت میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے عامر کاش تم اپنے اشعار سناتے وہ سواری سے اتر پڑے اور حدی پڑھنے لگے کہ اللہ کی قسم اگر اللہ ہدایت کرنے والا نہ ہوتا تو ہم کبھی ہدایت نہ پاتے اور اس کے علاوہ چند اشعار پڑھے لیکن مجھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون ہنکنے والا ہے لوگوں نے کہا عامر بن اقواء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس پر رحم کرے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کاش اس عامر سے آپ ہمیں اور فائدہ پہنچاتے یعنی اب ہی یہ اور زندہ رہتے جب لوگ صف بستہ ہوئے اور جنگ کرنے لگے تو عامر کو اپنی ہی تلوار سے زخم لگ گیا جس کے صدمہ سے وفات پا گئے جب شام ہوئی تو لوگوں نے بہت سی آگ جلائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آگ کیسی ہے کس چیز گھریلو گدھوں کے گوشت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چیز کو پھینک دو جو اس میں ہے اور برطن کو توڑ ڈالو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم اس گوشت کو پھینک دیں اور برطن کو دھو ڈالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہی کرو مسلم شعبہ عمرو ابن ابی عفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی صدقہ لے کر آتا تو آپ فرماتے یا اللہ آل فلا پر رحمت نادل فرما چنانچہ میرے والد آپ کے پاس کچھ لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ آل ابی عفا رضی اللہ تعالی عنہ پر رحمت نادل فرما علی بن عبداللہ سفیان اسماعیل کیس سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے جریر کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم مجھے ذل خلصہ سے نجات نہیں دلاؤگے اور یہ ایک بت تھا جس کی لوگ عبادت کرتے تھے اور اس کا نام قعبہ یمانیہ تھا میں 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 عرض کیا یا رسول اللہ رسول نکلا اور اکثر سفیان کو بائیں الفاظ روایت کرتے ہوئے سنا فانطلاقت فی عصبات من قومی میں وہاں پہنچا اور اس کو جلا دیا پھر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی قسم میں آپ کے پاس اس وقت تک نہیں آیا جب تک کہ میں نے خارشی اونٹ کی طرح اسے نہیں بنا چھوڑا تو آپ نے احمس اور اس کے سواروں کے لئے دعا فرمائی سعید بن ربیع شعبہ قطادہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے انت رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ میری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا انس رضی اللہ تعالی آپ کا خادم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ اس کا مال اور اولاد زیادہ کر اور جو کچھ تو نے اسے دیا اس میں برکت عطا فرما عثمان بن ابی شعبہ عبدہ حشام اپنے والد سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو مسجد میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر رحم کرے اس نے مجھے فلا فلا آیت یاد دلا دی جس کو میں فلا فلا صورت میں بھول گیا تھا حفظ بن عمر شعبہ سلمان ابو وائل عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرمایا تو ایک شخص نے کہا کہ اس تقسیم سے اللہ کی خوشنودی مقصود نہیں ہے میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ سے یہ بیان کیا تو آپ کو غصہ آ گیا یہاں تک کہ غصہ کے آثار میں نے آپ کے چہرے پر دیکھے اور فرمایا کہ اللہ موسیٰ علیہ اسلام پر رحم کرے جنہیں اس سے زیادہ تکلیف دی گئی لیکن انہوں نے سبر کیا یحیی بن محمد بن سکن حبان بن حلال ابو حبیب حارون مقاری زبیر بن خیریت اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا تکلیف ہر جمعہ کو ایک بار وعظ کہو اگر اس سے زیادہ چاہو تو دو بار اور اس سے زیادہ چاہو تو تین بار لیکن لوگوں کو اس قرآن سے تھکا نہ دو اور میں تمہیں ایسا کرتا ہوا نہ پاؤں کہ تم کسی جماعت کے پاس آؤ جو اپنی گفتگو میں مشغول ہو اور تم ان کی بات کٹ کر انہیں وعظ کہنے لگو جس سے وہ پریشان ہو جائیں بلکہ خاموش رہو اور جب وہ تم سے وعظ کہنے کو کہیں اور اس کی خواہش ظاہر کریں تو وعظ کہو لیکن دعا میں کافیہ آرائی سے بچو اس لیے کہ میں نے رسول اللہ اور آپ کے صحابہ کو دکھا ہے کہ اسی طرح کرتے تھے یعنی اس سے اجتناب ہی کرتے تھے مسدد اسماعیل عبدالعزیز حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص دعا مانگے تو یقین کے ساتھ دعا مانگے یہ نہ کہ کہ یا اللہ اگر چاہے تو مجھے دے دے اس لیے کہ اللہ پر کوئی جبر کرنے والا نہیں حیمد عبداللہ بن مسلمہ مالک ابو زناد آرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ یا اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر اگر تو چاہے یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے اس پر کوئی جبر کرنے والا نہیں عبداللہ بن یوسف مالک ابن شہاب ابو عبید ابن ازہر کے مولا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو تم میں سے ہر شخص کی دعا مقبول ہوتی ہے پشرتے کہ وہ جلد بازی سے کام نہ لے اس لیے یہ نہ کہے کہ میں نے دعا کی لیکن قبول نہ ہوئی دعا میں ہاتھ اٹھانے کا بیان اور ابو موسیٰ اشعری نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ میں نے آپ کے بغلوں کی سفیدی دیکھی اور ابن عمر نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا یا اللہ میں اس فعل سے بری ہوں جو خالد نے کیا اور ابو عبداللہ بخاری نے ایسی کا قول نقل کیا کہ مجھ سے محمد بن جعفر نے انہوں نے یحییٰ بن سعید اور شریک سے اور ان دونوں نے انس سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ میں نے آپ کے بغلوں کی سفیدی دیکھی محمد بن محبوب ابو عوانہ قطادہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم لوگوں پر بارش ہو آسمان عبر آلود ہو گیا اور بارش ہونے لگی یہاں تک کہ لوگ اپنے گھروں کو نہیں پہنچ سکتے تھے دوسرے جمعہ تک بارش ہوتی رہی تو وہی شخص یا کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش کو ہم سے پھیر دے ہم لوگ تو ڈھوب گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا اللہ ہمارے اردگرد برسا ہم پر نہ برسا چنانچہ بدلی مدینہ کے اردگرد منتشر ہونے لگی اور وہیں بارش ہوتی رہی لیکن مدینہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی موسیٰ بن اسماعیل وحیب عمرو یحییٰ عباد بن تمیم عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عیدگاہ میں بارش کی دعا مانگنے کے لیے تشریف لائے چنانچہ آپ نے دعا کی اور پانی مانگا پھر قبلہ روح ہو گئے پھر آپ نے اپنی چادر الٹ لی عبداللہ بن ابی اسود حرمی شعبہ قطادہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میری ماں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا خادم ہے آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ اس کے مال اور اس کی اولاد میں زیادتی کر اور جو کچھ تو نے اس کو دیا ہے اس میں برکت عطا فرما مسلم بن ابراہیم حشام قطادہ عبو العالیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف کے وقت یہ دعا کرتے تھے لا الہ الا اللہ یعنی اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں جو بہت بڑا حوصلے والا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور عرش عظیم کا رب ہے مسدد یحیہ حشام بن ابی عبداللہ قطادہ عبو العالیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماواتی ورب العرضی ورب العرش القریم اور وہب نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بواستہ قطادہ اسی طرح بیان کیا علی بن عبداللہ سفیان سمئی ابو سوالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت مصیبت سے اور بدبختی کے پانے اور بری تقدیر اور دشمنوں کے تعانے سے پناہ مانگتے تھے سفیان کا بیان ہے کہ حدیث میں تین باتیں تھی اس پر میں نے ایک زیادہ کر دی مجھے یاد نہیں ان میں سے کون سی ہے سعید بن عفیر لیس اقیل ابن شہاب سعید بن مسیب اور عرواہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تندرستی کی حالت میں فرمایا کرتے تھے کہ ہر نبی کو وفات سے پہلے اس کا مقام جنت میں دکھلایا جاتا ہے پھر اختیار دیا جاتا ہے چنانچہ جب آن حضرت کی وفات ہوئی تو اس وقت آپ کا سر میری ران پر تھا تھوڑی دیر آپ پر غشی تاری رہی پھر افاقہ ہوا تو آپ نے اپنی نگاہ چھت کی طرف اٹھا لی پھر اللہم رفیق العماء فرمایا میں نے کہا کہ آپ تندرستی کی حالت میں جو بیان فرماتے تھے وہ سچ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آپ کے موہ سے آخری الفاظ جو نکلے وہ یہی تھے یعنی اللہم رفیق العلا مسدد یحیی اسماعیل کیس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں خباب کے پاس آیا انہوں نے سات داغ لگوائے تھے انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ فرماتے تو میں اس کی دعا کرتا محمد بن مسنہ یحیی اسماعیل کیس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا جنہوں نے اپنے پیٹ پر سات داغ لگوائے تھے تو میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ فرماتے تو میں اس کی دعا کرتا ابن سلام اسماعیل بن علیہ عبد العزیز بن سحیب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص آنے والی تکلیف پر موت کی تمنا نہ کرے اور اگر اس کو موت کی تمنا کرنی ہے تو اس کو کہنا چاہیے یا اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک کہ زندہ رہنا میرے لئے بہتر ہو اور مجھے اٹھا جب کہ میرا مرنا میرے لئے بہتر ہو قطعبہ بن سعید حاتم جعد بن عبد الرحمن سائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میری خالہ مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا یہ بھانجا بیمار ہے آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لئے برکت کی دعا فرمائی پھر وضو کیا تو میں نے آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی پیا پھر میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوا تو میں نے آپ کے دونوں مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا جو دلہن کے پردے کے بٹن کی طرح تھی عبداللہ بن یوسف ابن وحب سعید بن ابی ایوب ابو اقیل سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو میرے دادا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تو بن ہشام بازار کی طرف لے جاتے اور وہاں سے غلہ خریدتے ان سے ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ملتے تو کہتے کہ ہم کو بھی شریک کر لو اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے لیے برکت کی دعا کی ہے یہ ان کو شریک کر لیتے اکثر ایسا ہوتا کہ سوار پر لدا ہوا غلہ گھر پر چونکا توں سالم آتا عبدالعزیز عبداللہ ابراہیم بن سعد سوالہ بن کے سان ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے محمود بن ربی نے بیان کیا یہ وہی ہیں کہ ان کی کم سنی کے وقت ان کے کونے سے پانی لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے موہ پر کلی کی تھی عبدان عبداللہ حشام بن عرواہ عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بچے لائے جاتے تھے اور آپ ان کے لئے دعا کرتے تھے چنانچہ ایک بچہ لائے گیا تو اس نے آپ پر پیشاب کر دیا آپ نے پانی منگوا کر اس پر بہا دیا اور اس کو دھویا نہیں ابو الیمان شعیب زہری بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن سالباہ نے جن کے سر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ پھیرا تھا بیان کیا کہ انہوں نے سعد بن عبی وقاس کو ایک رکت وطر پڑتے ہوئے دیکھا آدم شعبہ حکم عبدالرحمن بن ابی لیلا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے قعب بن عجرہ ملے اور کہا کہ کیا میں تم کو ایک ہدیہ پیش نہ کرو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ پر سلام پڑھنا تو جانتے ہیں لیکن کس طرح درود بھیجیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کہو اللہم صلی علیہ محمد وعلا آلی محمد کما فلیت علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آلی محمد کما بارکت علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید ابراہیم بن حمزہ ابن حازم اور دراوردی یزید عبداللہ بن قباب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کو سلام کرنا تو جانتے ہیں لیکن آپ پر درود کس طرح بھیجیں آپ نے فرمایا کہ اس طرح کہو اللہ سلیع محمد عبدکا ورسولکا کما سولیتا علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلا آلی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعالی ابراہیم سلیمان سلیمان بن حرب شعباہ عمرو بن مراہ ابن ابی اوفا سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ لے کر آتا تو آپ فرماتے اللہ سلی علی ہی چنانچہ میرے والد جب صدقہ لے کر آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ صلی علی عالی ابی اوفا اے اللہ ابی اوفا کی اولاد پر رحمت فرما عبداللہ بن مسلمہ مالک عبداللہ بن ابی بکر ابو بکر عمرو بن سلیم زرقی ابو حمید سعیدی رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کس طرح آپ پر درود بھیجیں آپ نے فرمایا کہ اس طرح کہو اللہ سلیم 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 محمد سلیم ورد 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 احمد بن سوالح ابن وحب یونس ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یا اللہ جس ایماندار کو میں نے برا بھلا کہا تو قیامت کے دن اس کو قربت کا ذریعہ بنا دے حفظ بن عمر حشام قطاداہ انس رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ پوچھنا شروع کیا جب لوگ بہت زیادہ سوال کرنے لگے تو آپ کو غصہ آ گیا اور ممبر پر چڑھ کر فرمایا آج تم مجھ سے جو بھی پوچھو گے میں اس کو کھول کر بیان کر دوں گا راوی کا بیان ہے کہ میں دائیں بائیں نظر دوڑا کر دیکھنے لگا تو نظر آیا کہ ہر شخص اپنے کپڑے میں موہ لپیٹے ہوئے ہے اور رو رہا ہے ان میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جس کو لوگ لڑائی کے وقت اس کے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف منصوب کرتے تھے چنانچہ اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ کون ہے آپ نے فرمایا حضافہ پھر عمر کہنے لگے کہو رزینا باللہ ربا یعنی ہم اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوئے ہم فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج کی طرح کبھی خیر و شر نہیں دیکھا میرے سامنے جنت اور جہنم کی صورت پیش کی گئی یہاں تک کہ میں نے ان دونوں قطاداہ اس حدیث کو بیان کرنے کے وقت یہ آیت بھی بیان کرتے تھے یا ایوہ اللزین آمنو لا تسالو عن اشیاء ان تبدالاکم تسؤکم قطعباہ بن سعید اسماعیل بن جعفر عمرو بن ابی عمر انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ابو تلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اپنے لڑکوں میں سے ایک لڑکا میری خدمت کے لئے دے دو چنانچہ ابو تلہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھ کو اپنے پیچھے سوار کر کے لے گئے چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی خدمت کرنے لگا جب بھی آپ اترتے تو آپ کو اکثر یہ فرماتے ہوئے سنتا کہ اللہ ما انی اعوذ بکا من الہم والحزان والعجز والقسال والبخل والجبن وزلع الدین وغلب الرجال میں برابر آپ کی خدمت میں رہا یہاں تک کہ ہم جب خیبر سے واپس ہوئے تو آپ نے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت حیائی کو ساتھ لے کر جن سے نکاح کیا تھا میں آپ کو دیکھ رہا تھا کہ اپنی چادر یا کمبل کا پردا کر اپنے پیچھے ان کو سوار کر لیتے تھے یہاں تک کہ جب ہم مقام صحبہ میں پہنچے تو آپ نے حیث تیار کرا کر اس کو دسترخوان پر رکھوایا پھر مجھے بھیجا تو میں لوگوں کو بلا کر لے آیا لوگوں نے کھانا کھایا یہ ولیمہ کی دعوت تھی پھر وہاں سے آگے بڑھے یہاں تک کہ جب عہد پہاڑ نظر آیا تو فرمایا یہ وہ پہاڑ ہے جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اور ہم بھی اسے محبوب رکھتے ہیں جب مدینہ کے قریب پہنچے تو فرمایا یا اللہ میں اس کے دونوں پہاڑوں کے درمیان کی زمین کو علیہ اسلام نے مکہ کو حرام قرار دیا تھا اے اللہ مدینہ والوں کو ان کے مد میں اور ان کے ساع میں برکت عطا فرما حمیدی سفیان موسیٰ بن اقباہ ام خالد بنت خالد رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہوئے سنا موسیٰ بن اقباہ نے کہا کہ ام خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا میں نے کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے سننے کے متعلق نہیں سنا آدم شعبہ عبد المالک مسعب کہتے ہیں کہ سعد پانچ باتوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیتے اور ان پانچ باتوں کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے روایت کرتے تھے کہ آپ ان باتوں سے پناہ مانگتے تھے آپ فرماتے تھے کہ اللہ ام اینی اعوز بکا من البخل و اعوز بکا من الجبن و اعوز بکا ان ارد الى ارز للعمور و اعوز بکا من فتنة الدنیا یعنی فتنة الرجال و اعوز بکا من عذاب القبر عثمان بن ابی شہباه جریر منصور ابو وائل مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہیں کہ میرے پاس یہود مدینہ کی دو بڑھی عورتیں آئیں ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ قبر والے اپنی قبروں میں عذاب دیے جاتے ہیں تو میں نے ان کی تقذیب کی اور اچھا نہیں سمجھا کہ ان کی تصدیق کروں چنانچہ وہ دونوں چلی گئیں پھر میرے پاس شریف لائے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دو بڑھی عورتیں آئی تھی اور آپ سے سارا واقعہ بیان کیا آپ نے فرمایا ان دونوں نے ٹھیک کہا بے شک لوگ قبروں میں عذاب دیے جاتے ہیں چنانچہ تمام چوپائے سنتے ہیں چنانچہ اس کے بعد میں نے آپ کو ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہوئے دیکھا مسدد معتمر کے والد انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم اینی اعوذ بکا من العجز والکسل والجبن والبخل والحرام واعوذ بکا من عذاب القبر واعوذ بکا من فتنة المحی والممات میں تیری پناہ مانگتا ہوں عجز سستی بزدلی اور بہت زیادہ بڑھ ہاپے سے اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنہ سے معلہ بن عصد وحیب حشام بن عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بکا یعنی اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سستی پانی 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 دھو دے اور میرے دل کو گناہوں سے ساف کر دے جس طرح تُو نے سفید کپڑے کو گندگی سے ساف کیا اور میرے گناہوں کے درمیان ویسی ہی دوری کر دے جیسی دوری تُو نے مشرق و مغرب میں کی ہے خالد بن مغلد سلمان عمرو بن عبی عمرو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم دعا میں کہتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن والعجز والقسل والجبن والبخل و زلع الدین و غالبات الرجال اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم و حضن اور عجز و سستی اور بزدلی و بخل اور قرض کی گرہ باری اور لوگوں کے غلبا حسے محمد بن مسنہ غندر شعبا عبد المالک بن عمیر مسعب بن سعد سعد بن ابی وقاس کہتے ہیں کہ سعد رضی اللہ تعالی انہو ان پانچ چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیتے تھے اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ و آلہی و سلم سے روایت کرتے تھے وہ یہ ہیں اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں عرض عمر کی طرف لوٹا دیا جاؤں اور تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کے فتنے سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے ابو معمر عبدالوارس عبدالعزیز بن سحیب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پناہ مانگتے تھے اور اس طرح فرماتے تھے کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی و بجدلی سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں بہت بڑھاپے اور بخل سے محمد بن یوسف صفیان حشام بن عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت پیدا کر دے جیسا کہ تو نے مکہ کی محبت دی ہے اور اس کے بخار جحفہ کی طرف منتقل کر دے یا اللہ ہمارے مد اور ساع میں برکت عطا فرما موسیٰ بن اسماعیل ابراہیم بن سعد ابن شہاب عامر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد سعد نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مجھے جو تکلیف ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اور میں مالدار ہوں لیکن بجز ایک بیٹی کے کوئی وارث نہیں تو کیا میں اپنا دو تہائی مال صدقہ کر دوں آپ نے فرمایا نہیں تو میں نے پوچھا نصف مال خیرات کر دوں آپ نے فرمایا تہائی بہت زیادہ ہے پورسہ کو مالدار چھوڑنا تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ ان کو محتاج چھوڑو کہ لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتے پھریں اور تم اللہ کی رضا مندی کی خاطر جو بھی خرچ کروگے اللہ اس کا عجر دے گا یہاں تک کہ اس لقمہ کا بھی جو تم اپنی بیوی کے موہ میں دوگے میں نے کہا میں اپنے دوستوں سے پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا آپ نے فرمایا نہیں بلکہ جس قدر اللہ کی مرضی کے پیشے نظر عمل کروگے ترجاہ اور بلندی میں زیادتی ہوتی جائے گی اور امید ہے کہ تم ابھی زندہ رہو گے اور مسلمان تم سے نفع اٹھائیں گے اور کافروں کو نقصان پہنچے گا یا اللہ ہمارے صحابہ کی ہجرت پوری کر دے اور ان کو پیچھے واپس نہ کر لیکن بیچار سعد رضی اللہ تعالی عنہو بن خولہ کی ہجرت پوری نہ ہوئی سعد نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے مکہ ہی میں انتقال کے سبب بہت صدمہ ہوا اسحاق بن ابراہیم حسین زائدہ عبد المالک مسعب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ان کلمات کے ذریعے پناہ مانگو جن کے ذریعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے وہ کلمات یہ ہیں اللہم 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 انی اعوز بکا من الجبن وآعوز بکا من البخل وآعوز بکا من ان ارد الى ارض للعمری وآعوز بکا من فتنة الدنیا وعذاب القبر یحییٰ بن موسیٰ وقیع حشام بن ارواح ارواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوز بکا من القسل والحرام والمغرم والمعسام اللہ انی اعوز بکا من عذاب الناری وفتنة الناری وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغناء وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسیح الدجال اللہ مغسل خطا یایا بما السلج والبرد ونق قلب من الخطا یا کما ینق السوب الابیز من الدنس وباعد بین وبین خطا یایا کما باعدت بين المشرق والمغرب موسی موسی بن اسماعیل سلام بن ابی مطیع حشام اپنے والد سے وہ اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح پناہ مانگا کرتے تھے اللہ اینی اعوذ بکا من فتنة ناری ومن عذاب ناری و اعوذ بکا من فتنة القبر و اعوذ بکا من عذاب القبر و اعوذ بکا من فتنة الغناء و اعوذ بکا من فتنة الفقری و اعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال محمد ابو معاویہ حشام بن عرواہ عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں آگ کے فتنہ سے اور آگ کے عذاب سے اور قبر کے فتنہ اور عذاب قبر سے اور مالداری کے فتنہ کے شر سے اور فقر کے فتنہ کے شر سے یا اللہ میرے قلب تجھ سے پناہ مانگتا ہوں سستی اور گناہ اور قرض سے محمد بن بشار غندر شعبہ قطادہ انس ام سلیم کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا خادم ہے آپ اللہ سے اس کے حق میں دعا فرمائیں آپ نے فرمایا یا اللہ اس کے مال اور اولاد میں زیادتی عطا کر اور جو کچھ تو نے اسے دیا اس میں برکت عطا فرما اور ہشام بن زید سے روایت ہے کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی طرح بیان کرتے ہوئے سنا ابو زید سعید بن ربیع شعبہ قطادہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے انت رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا انت رضی اللہ تعالی عنہ آپ آپ کا خادم ہے آپ نے فرما یا اللہ ان کے مال و اولاد میں زیادتی عطا کر اور جو کچھ تو نے اس کو دیا ہے اس میں برکت عطا فرما مطرف بن عبداللہ ابو مسعب عبد الرحمن بن ابی موال محمد بن منقدر حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو تمام امور میں استخارہ کی تعلیم کرتے تھے جس طرح قرآن کی صورت سکھاتے تھے جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو دو رکعت نماز پڑھے پھر کہے اللہ امہ انی استخیروکا بعلم کا و استقدیروکا بقدراتی کا و اسال کا من فضل کالعظیم فانکا تقدیرو ولا اقدیرو وتعلم ولا اعلم وانتا اللہم الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی في دین ومعاشی ومعاشی وآقبات امر او کال فی عاجل امر وآجل فقدره لی وان كنت تعلم ان هذا امرا شر لی فی دین ومعاشی وآقبات امر او کالا فی عاجل امر وآجل بھی فصرفه عنی وصرفنی عنہ وقدر للخیر حیسو قان سم رزنی بھی ویسمی حاجاتا محمد بن علیہ ابو اسامہ برید بن عبداللہ ابو بردہ حضرت ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی مانگا اور وضو کیا پھر دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے اللہ عبید ابی عامر کو بخش دے اور میں نے آپ کی بغل کی سفیدی دیکھی پھر فرمایا کہ اے اللہ قیامت کے دن اپنی مخلوق میں اکثر آدمیوں سے اس کا رتبہ بلند کر سلیمان بن حرب حماد بن زید ایوب ابو عثمان حضرت ابو موسی کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ہم راہ ایک سفر میں تھے جب ہم لوگ بلندی پر چڑھتے تو تکبیر کہتے حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ اے لوگو اپنے اوپر نرمی کرو اس لیے کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکارتے بلکہ اس کو پکارتے ہو جو سننے والا اور دیکھنے والا ہے پھر میرے پاس تشریف لائے میں اپنے دل میں لا حول لا قوات اللہ باللہ کہہ رہا تھا تو آپ نے فرمایا اے عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ لا حول ولا قوات اللہ باللہ کہہ اس لیے کہ وہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یا راوی کو شک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے وہ لا حول ولا قوات اللہ باللہ ہے کسی وادی میں اترنے کے وقت دعا پڑھنے کا بیان اس کے متعلق حضرت جابر کی حدیث ہے اسماعیل مالک نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جہاد یا حج یا عمرے سے واپس ہوتے تو ہر اونچی زمین پر تین بار تکبیریں کہتے پھر فرماتے یعنی اللہ واحد کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اسی کا ملک ہے اور اسی کے لئے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ہم لوٹنے والے توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے اپنے رب کی حمد بیان کرنے والے ہیں اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور فوجوں کو تنہا شکست دی مسدد حماد بن زید ثابت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے عبد الرحمن بن عوف پر زردی کا نشان دیکھا تو مہ یم یا ماہ فرمایا یعنی کیا بات ہے انہوں نے جواب دیا کہ میں نے ایک عورت سے ایک گھٹلی کے برابر سونا کے عوض نکاح کر لیا ہے آپ نے فرمایا اللہ برکت دے ولی ماہ کی دعوت کر اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو ابو نعمان حماد بن زید عمر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد وفات پا گئے اور سات یا نو بیٹیاں چھوڑیں میں نے ایک عورت سے نکاح کیا تو نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ کیا تو نے نکاح کیا ہے میں نے عرض کیا جی ہاں آپ نے فرمایا کمواری ہے یا بیوہ میں نے کہا بیوہ ہے آپ نے فرمایا کہ کمواری سے نکاح نہ کیا کہ تو اس سے کھیلتا اور وہ تجھ سے کھیلتی یا فرمایا تو اس کو ہنساتا اور وہ تجھ کیا کہ میرے والد مر گئے اور انہوں نے سات یا نو بیٹیاں چھوڑیں اس لیے میں نے نا پسند کیا کہ ان کے پاس انہی جیسی لڑکی لاؤں چنانچہ میں نے ایسی عورت سے نکاح کیا جو ان کی نگرانی کرے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تجھے برکت عطا فرمائے ابن بن مسلم نے عمرو سے بارق اللہ علی کا کے الفاظ نکل نہیں کیے عثمان بن ابی شہباہ جریر منصور سالم قریب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جانے یعنی صحبت کرنے کا ارادہ کرے اور یہ پڑھے اللہ جنب نش شیطان و جنب شیطان مار را قطان پھر اگر اس صحبت سے کوئی اولاد مقدر ہے تو اس کو شیطان کبھی ضرر نہیں پہنچائے گا مسدد عبدالوارس عبدالعزیز انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر یہ دعا تھی اللہ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں وفی الاخرات حسنتوں وقنا عذاب النار یعنی اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھلائی عطا کر اور ہمیں دوزق کے عذاب سے بچا فرواہ بن ابی مغرا عبیدہ بن حمید عبد المالک بن عمیر مسعب بن سعد سعد بن ابی وقاس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمات اس طرح سکھاتے تھے جس طرح تم لکھنا سیکھتے ہو اللہ اینی اعوذ بکا من البخل و اعوذ بکا من الجبن و اعوذ بکا من ان نرد الى ارض للعمری و اعوذ بکا من فتنة الدنیا و عذاب القبر یعنی یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں پخل سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں پزدلی سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ بہت عمر پاؤں اور تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا 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 فتنہ سے اور عذاب قبر سے ابراہیم بن منظر انس بن عیاز ہشام اپنے والد سے وہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم پر جادو کیا گیا یہاں تک کہ آپ خیال کرتے کہ ایک کام کر چکے حالانکہ نہیں کیا چنانچہ آپ نے اپنے رب سے دعا کی حرف فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا تو جانتی ہے کہ اللہ نے مجھے وہ بات بتا دی ہے جو دریافت کرنا چاہتا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کیا بات تھی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا میرے پاس آدمی آئے ان میں سے ایک میرے سر کے پاس اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے پوچھا اس آدمی کو کیا تکلیف ہے دوسرے نے کہا کہ اس پر جادو کیا گیا ہے پہلے نے پوچھا کس نے جادو کیا جواب دیا لبید بن آسم نے پوچھا کس چیز میں جواب دیا کنگھی میں اور کنگھی سے نکلے ہوئے بالوں میں اور نر خجور کے غلاف میں پہلے نے پوچھا وہ کہا ہے دوسرے نے کہا زروان میں اور زروان بنی زریک میں ایک کوئں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کوئں کے پاس تشریف لے گئے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لوٹے تو فرمایا واللہ اس کا پانی مہندی کے نچوڑ کی طرح سرخ ہے اور اس کے پاس خجوروں کے درخت گویا شیطان کے سر ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آپ نے اس کو نکال کیوں نہیں دیا آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے شفا دے دی اور میں نے اچھا نہیں سمجھا کہ لوگوں کو شر پر بر انگیختہ کروں عیسی بن یونس اور لیس نے ہشام سے بواستہ ارواح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نکل کیا کہ آن حضرت پر کسی نے جادو کر دیا تو آپ نے دعا فرمائی پھر پوری حدیث بیان کی ابن سلام وقیع ابن ابی خالد ابن ابی عفا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے احزاب پر بدعا کی اور فرمایا کہ اے اللہ جو کتاب نازل کرنے والا ہے اور جلد حساب لینے والا ہے احزاب کو شکست دے ان کو حزیمت دے اور ان کو متزلزل کر دے قدم ڈگمگا دے معاز بن فضالہ حشام یحیی ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عشاء کی نماز میں آخری رکعت میں سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے تو قنوط پڑھتے اے اللہ عیاش بن ربیعہ کو نجات دے یا اللہ ولید بن ولید کو نجات دے اے اللہ سلمہ بن حشام کو نجات دے اے اللہ کمزور مسلمانوں کو نجات دے یا اللہ اپنی گریفت کو موزر پر سخت کر اے اللہ ان کافروں کو یوسف علیہ اسلام کی کہت سالی کی طرح کہت سالی میں مبتلا کر دے حسن بن ربیع عبو الاحوص عاصم انس رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا دستہ بھیجا ان لوگوں کو قررہ کہا جاتا تھا وہ لوگ قتل کر دئیے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اس قدر ملول ہوئے کہ اتنا ملول ہوتے ہوئے کسی واقعہ پر میں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا چنانچہ نماز فجر میں آپ ایک ماہ تک قنوط پڑھتے رہے اور فرمایا کرتے تھے کہ رسیہ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی نافرمانی کی عبداللہ بن محمد حشام معمر زہری قرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ یہ یہود نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو سلام کرتے تو کہتے السام علی کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی یہ بات سمجھ لی تو انہوں نے کہا کہ تم ہی پر ہلاکت اور لعنت ہو نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چھوڑو بھی اللہ تعالی تمام امور میں نرمی کو پسند کرتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں سنا جو ان لوگوں نے کہا ہے آپ نے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا جو میں نے ان لوگوں کو جواب دیا ہے میں نے کہا ہے و علی کم یعنی تم ہی پر ہو محمد بن مسنہ انساری حشام بن حسان محمد بن سیرین عبیدہ حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم غزوہ خندق کے دن آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ تھے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ ان کی قبروں اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے جس طرح ان لوگوں نے ہمیں درمیانی نماز سے غروب آفتاب تک روکے رکھا درمیانی نماز سے مراد نماز عثر ہے علی سفیان ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ تفیل بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ دوست نے نافرمانی کی اور انکار کیا اس لیے آپ ان لوگوں کے حق میں بدعا کیجئے لوگوں کو خیال تھا کہ آپ ان لوگوں پر بدعا کریں گے لیکن آپ نے فرمایا یا اللہ اس کو ہدایت دے اور ان کو میرے پاس لے آ محمد بن بشار عبد المالک بن صباح شعبہ ابو اسحاق ابن ابی موسیٰ اپنے والد ابو موسیٰ سے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے اے میرے پروردگار میری خطا میری جہالت اور ہر کام میں میری زیادتی کو معاف فرما کیونکہ آپ مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں اے اللہ میری خطا میرے عمدن گناہ میری جہالت اور فضول باتوں کو معاف فرما کیونکہ یہ سب میری جانب سے واقع ہوئی ہیں اے اللہ میرے اگلے پچھلے پوشیدہ اور اعلانیہ گناہ معاف فرما کیونکہ آپ ہی اول اور آخر ہیں اور آپ ہر چیز پر قادر ہیں اور عبید اللہ بن معاز نے اپنے والد سے بواستہ ابو اسحاق ابو بردہ بن ابی موسیٰ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا محمد بن مسنہ عبید اللہ بن عبد المجید اسرائیل ابو اسحاق ابن ابی موسیٰ اپنے والد ابو موسیٰ سے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے اے اللہ میری خطا میری جہالت اور میری زیادتی معاف فرما کیونکہ آپ میرے گناہوں کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اے اللہ میری فضول گوئی میری کوشش میری خطا اور میری ارادتا غلطیاں معاف فرما کیونکہ یہ سب میرے ساتھ ممکن ہیں مسدد اسماعیل بن ابداہیم ایوب محمد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں مسلمان کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور بھلائی کی دعا کرے تو وہ ضرور مقبول ہوتی ہے اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا گویا اس کی کمی کی طرف اشارہ کرتے تھے قطعبہ قطعبہ بن سعید عبدالوحاب عیوب ابن ابی ملیکاہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ یہود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اسامو علیکا آپ نے فرمایا وعالیکم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اسامو علیکم ولا آناکم اللہ وغازب علیکم تم پر ہلاکت ہو اور اللہ تم پر لعنت کرے اور تم پر اپنا غزب نازل کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اس کو چھوڑو بھی نرمی اختیار کرو اور سختی سے بچو فرمایا بد گوئی سے بچو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کیا آپ نے نہیں سنا جو ان لوگوں نے کہا آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں سنا جو میں نے جواب دیا میری دعا ان کے حق میں مقبول ہوتی ہے لیکن ان کی دعا میرے حق میں مقبول نہیں ہوتی علی بن عبداللہ سفیان زہری سعید بن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب پڑھنے والا یعنی امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو اس لیے کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں تو جس شخص کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو جائے تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں عبداللہ بن مسلمہ مالک سمئی ابو سوالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جس شخص نے یہ کلمات کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ملک اللہ ہی کا ہے اور اسی کے لائق ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ایک دن میں سو بار پڑھا تو اس کو دس غلام کے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اور سو گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں اور اس دن شام ہونے تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے اور اس سے کوئی آدمی افضل نہ ہوگا مگر وہ شخص جو اس سے زیادہ بڑھے عبداللہ بن محمد نے بواستہ عبد المالک بن عمر عمر بن عبی زائدہ ابو اسحاق عمر بن میمون سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جس نے لا الہ اللہ وحدہ دس بار پڑھا تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو اولاد اسماعیل علیہ اسلام سے دس غلاموں کو آزاد کرے عمر بن عبی زائدہ بواستہ عبداللہ بن عبی سفر شعوبی ربی بن خسیم سے اسی طرح روایت کرتے ہیں شعوبی کا بیان ہے کہ میں نے ربی سے پوچھا کہ تم نے کسی سے اس کو سنا ہے انہوں نے کہا ابن ابی لیلہ سے میں ابن ابی لیلہ کے پاس آیا اور پوچھا کہ تم نے کس سے سنا ہے انہوں نے کہا ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی انہوں سے جو اس کو آن حضرت سنا نبی روایت روایت کرتے ہیں اور اسماعیل نے بواستہ شعبی ربی سے سن کا قول نقل کیا آدم بواستہ شعبہ عبد المالک بن محسرا حلال بن یصاف ربی بن خسیم عمر بن میمون حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو سے ان کا قول نقل کرتے ہیں عمش اور حسین حلال سے انہوں نے ربی سے انہوں نے عبداللہ سے ان کا قول نقل کیا اور ابو محمد حضرم بواستہ ابو عیوب رضی اللہ تعالی عنہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن مسلمہ مالک سمی ابو سوال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ وابحمد ہی ایک دن میں سو بار کہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو زہیر بن حرب ابن فزیل عماراہ ابو زرعاہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا دو دو کلمیں ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن قول میں وزنی ہیں اور اللہ کو محبوب ہیں وہ یہ ہیں سبحان اللہ وابحمد ہی سبحان اللہ العظیم محمد بن علا ابو اسامہ یزید بن عبداللہ ابو بردا ابو موسی کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ہے ان کی مثال زندہ اور مردہ کیسی ہے یعنی یاد کرنے والا زندہ اور نہ یاد کرنے والا مردہ ہے خطیبہ بن سعید جریر آمش ابو صالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اللہ کے چند فرشتے ہیں جو رستوں میں گھومتے ہیں اور ذکر کرنے والوں کو ڈھونڈتے ہیں جب وہ کسی قوم کو ذکر الہی میں مشغول پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں اپنی ضرورت کی طرف آؤ آپ نے فرمایا کہ وہ فرشتے ان کو اپنے پروں سے ڈھک لیتے ہیں اور آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ان کا رب پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں حالانکہ وہ ان کو فرشتوں سے زیادہ جانتے ہیں فرشتے جواب دیتے ہیں وہ تیری تسبیح و تقبیر اور حمد اور بڑائی بیان کر رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے فرشتے کہتے ہیں واللہ انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا ہے آپ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا کرتے فرشتے کہتے ہیں اگر آپ کو دیکھ لیتے تو آپ کی بہت زیادہ عبادت کرتے اور بہت زیادہ بڑائی یا پاکی بیان کرتے آپ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے وہ مجھ سے کیا مانگتے تھے فرشتے کہتے ہیں وہ آپ سے جنت مانگ رہے تھے آپ نے فرمایا اللہ ان سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے فرشتے کہتے ہیں واللہ انہوں نے جنت نہیں دیکھی اللہ فرماتا ہے اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو کیا کرتے فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو اس کے بہت زیادہ حریص ہوتے اور بہت زیادہ طالب ہوتے اور اس کی طرف ان کی رغبت بہت زیادہ ہوتی اللہ فرماتا ہے کہ کس چیز سے وہ پناہ مانگ رہے تھے فرشتے کہتے ہیں جہنم سے آپ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے اس کو دیکھا ہے فرشتے جواب دیتے ہیں نہیں واللہ انہوں نے نہیں دیکھا ہے اللہ فرماتا ہے اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو کیا کرتے فرشتے کہتے ہیں اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو اس سے بہت زیادہ بھاگتے اور بہت زیادہ ڈرتے آپ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا آپ نے فرمایا کہ ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ ان میں فلاں شخص ان ذکر کرنے والوں میں نہیں تھا بلکہ وہ کسی ضرورت کے لیے آیا تھا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والا محروم نہیں رہتا شعبہ نے اس حدیث کو آعمش سے روایت کیا لیکن مرفوعا نہیں بیان کیا اور سہیل نے بواستہ اپنے والد انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث نقل کی محمد بن مقاتل ابو حسن عبداللہ سلمان تیمی ابو عثمان حضرت ابو موسی عشعری رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑی پر چڑھنے لگے آپ اس وقت ایک خچر پر سوار تھے جب ایک شخص اسی پہاڑی پر چڑھا تو اس نے با آواز گلند کہا لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر آپ نے فرمایا تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو پھر فرمایا اے ابو موسیٰ یا فرمایا اے اللہ کے بندے کیا میں تجھے ایک ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کا خزانہ ہے تو میں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا لا حول ولا قوة اللہ اللہ علی بن عبداللہ سفیان ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے نینانوے نام ہیں ان کو جو شخص زبانی یاد کر لیتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا اور اللہ تعالی وطر ہے اور وطر کو ہی پسند فرماتا ہے عمرو بن حفظ حفظ عمش شقیق کہتے ہیں کہ ہم لوگ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کر رہے تھے یزید بن معاویہ آئے ہم نے کہا کیا تم نہیں بیٹھوگے انہوں نے کہا نہیں بلکہ میں اندر جاتا ہوں اور تمہارے پاس تمہارے ساتھی کو لے کر آتا ہوں ورنہ میں آؤں گا اور بیٹھ جاؤں گا چنانچہ عبداللہ بن مسعود نکلے اور وہ یزید بن معاویہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے وہ ہم لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں یہاں تم لوگوں کی موجودگی سے باقبر تھا لیکن مجھے جس چیز نے باہر نکلنے سے روکا وہ صرف یہ خیال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و وعظ کہنے میں اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ کہیں ہمارے اکتانے کا سبب نہ ہو جائے آپ کو نا پسند تھا لازم باہر سبب یا یا کیا نک باہر روکا